ہیلو دوستو میرا نام ہے عجمل خان اور آپ دیکھ رہے ہو خان موویز ایکسپلینر دوستو آج جس مووی کو میں آپ سب کے لئے ایکسپلین کرنے لائے ہوں اس کا نام ہے گون ان سکسٹی سیکنڈ یہ مووی فاسٹ ان فیوریس کی طرح گاڑیوں پر بیسٹ ہے جس وجہ سے اس میں کافی ساری گاڑیوں کے سٹنڈ دکھائے گئے ہیں خیر اس مووی میں کچھ لوگ ایک ماہر چور جو کہ گاڑیاں چھرانے میں ماہر کھلاڑی تھا اسے پچاس گاڑیاں چوری کرنے کی چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں ورنہ وہ برے لوگ اس کے بائی کو مار دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ماہر کھلاڑی گاڑیاں چھرا کر اپنے بائی کی جان بچاتا ہے یا سیدھا ان سے ٹکر لیتا ہے اور یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کی اینڈ تک بنے رہے تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں مووی کی ایکسپلینیشن دوستو مووی شروع ہوتی ہے تین دوستوں کو دکھاتے ہوئے جن میں سے ایک کا نام کپ تھا وہ لوگ گاڑی چھوڑی کرنے کے ارادے سے ایک شوروم جاتے ہیں اور وہاں کپ اور اس کا ایک دوست اس شوروم کی کانچ کو ان سے توڑ کر اس شوروم میں گستے ہیں وہاں وہ لوگ ایک گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور شوروم کی کانچ توڑتے ہوئے شوروم سے نکل جاتے ہیں پھر وہ لوگ گاڑی تیز بھگاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں لیکن پولیس ان کی گاڑی کی تیز رفتار دیکھتے ہوئے ان کا پیچھا کرتی ہے وہ لوگ گاڑی لے کر ایک گوڑا میں پہنچتے ہیں جہاں ان کے باقی ساتھی ویٹ کر رہے تھے اس گوڑا میں ہم ایک دیوار پر کافی ساری گاڑیوں کی لسٹ دیکھتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ مزید گاڑیاں چورانے والے ہیں اور ان میں سے کچھ گاڑیاں تو وہ چورا بھی چکے ہیں یہ لسٹ ایک خاص قسم کی انگ سے لکھی گئی تھی جو صرف بلو روشنی میں ہی نظر آ سکتی تھی خیر اب جب وہ لوگ اس گودان میں پہنچتے ہیں تو اتنے میں پولیس ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے وہ لوگ جتنا ہو سکے گاڑیوں کی لسٹ مٹھا دیتے ہیں اور اس بلو بلک کو بھی ساتھ لے جانے لگتے ہیں لیکن جلدی کے چکر میں وہ بلو بلک ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ سب کچھ چھوڑ کے پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں پولیس جب وہاں پہنچتی ہے تب تک وہ لوگ باگ چکے تھے اور وہاں تین چار گاڑیاں کھڑی تھی جن میں سے تین گاڑیاں مرسیڈیز گاڑیاں تھی جسے انسپیکٹر کیسلی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے پھر انسپیکٹر کیسلی مزید انویسٹگیشن کرنے لگتا ہے پھر وہاں اسے بلک کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا وہ انٹکڑوں کا سیمپل لے کے انویلوپ میں ڈال دیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر اگلے سن میں ہم کیپ کے بڑے بائی رینڈل کو دیکھتے ہیں جو ایک چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا کیپ کا بڑا بائی رینڈل گاڑیاں چھوڑنے میں سب سے ماہر تھا لیکن اب وہ یہ کام چھوڑ چکا تھا خیر اس کے پاس اس کا پرانا دوست ملنے آتے ہیں جس کا نام اٹلی جیکسن تھا وہ اسے کہتے ہیں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بائی کیپ نے گاڑیاں چھوڑنے کا اپنا گینگ بنایا اور گاڑیاں چھوڑنے لگا یہ دیکھ کر میرے بوس کیٹلی نے اسے ایک کام سونپا جسے وہ پورا نہیں کر پایا تو اب تمہارا بائی بہت مسئبت میں ہے کیونکہ میرا بوس اسے چھوڑے گا نہیں وہ اس شہر کا بہت بڑا ڈون ہے تو جب تک اس کا کام نہ ہو جائے وہ تمہارے بائی کی جان کا خطرہ بنا رائے گا رینڈل یہ سن کے اسے اپنے بوس کیٹلی سے ملنے کا کہتا ہے وہاں کیپ کو ایک سکرپ گودام میں دیکھتے ہیں جسے کیٹلی گاڑی میں ہتکڑی لگا کر پریس مشین کے نیچے ڈال دیتا ہے اور رینڈل جب کیٹلی سے ملتا ہے تو وہ اسے اس کے نقصان کی رقم دیکھ کر معاملہ ختم کرنے کا کہتا ہے لیکن کیٹلی نہیں مانتا کیونکہ وہ اپنے کلائنٹ سے تین دن کے اندر پچاس گاڑیاں دینے کا ڈیل کر چکا ہے اب کیٹلی اسے دمکی دیتا ہے کہ اگر اس کا کام نہیں ہوا تو وہ اس کے بھائی کو مار دے گا لیکن رینڈل نہیں مانتا تو وہ اسے اپنے بھائی سے ملا دیتا ہے جو پریس مشین کے نیچے تھا وہ پریس مشین ہون کروا دیتا ہے جسے گاڑی پریس ہونے لگتی ہے رینڈل یہ دیکھ کر اسی کی گن اس سے چین کے اسی پیتان دیتا ہے کیٹلی اسے کہتا ہے تم مجھے مارو گے تو تم دونوں مرو گے تم کام کرنے کا جھوٹا وعدہ کر کے اپنے بھائی کو یہاں سے لے جاؤ گے تو میں تمہیں ڈونڈ کے تمہاری پوری فیملی کو ختم کر دوں گا اب رینڈل یہ سن کے مان جاتے اور اگلے تین دن کے اندر پچاس گاڑیاں دینے کا وعدہ کر کے اپنے بھائی کو وہاں سے لے جاتا ہے پھر اگلے سین میں ہم کیپ کو دیکھتے جو رینڈل سے کافی ناراض تھا کیونکہ وہ اسے اپنی ماں کے ساتھ اکھیلہ چھوڑ کر کسی اور شہر چلا گیا تھا پھر ہمیں انسپیکٹر کے سلی دکھایا جاتا ہے جو ایک مچوارے سے پوچھتاچ کر رہا تھا لیکن اس سے کوئی بھی جانکاری نہیں ملتی تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں رینڈل اپنی ماں سے ملنے ایک کوفی شوپ جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں اس کوفی شوپ میں کام کرتی تھی وہ اپنی ماں سے ملتا ہے اور اسے کپ کے بارے میں بتا دیتا ہے اس کی ماں اسے کہتی ہے جو کرنا پڑے کرو لیکن کپ کی جان بچا لو رینڈل یہ سن کے باہر آتا ہے تو باہر انسپیکٹر کے سلی پہلے سے انتظار میں تھا وہ رینڈل کو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا گاڑی چور ہے تو وہ اسے دمکی دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی گڑ بڑی کی تو تم پوری زندگی جیل میں سڑو گے یا انکارٹر میں مار دیے جاؤ گے رینڈل یہ سن کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور صدہ ایک ورشوپ اپنے پرانے دوست اوٹو استاد سے ملتا ہے رینڈل اوٹو استاد کو پوری سچویشن بتا دیتا ہے تو وہ بھی اس مسئبت کے وقت میں رینڈل کا ساتھ دیتے ہوئے ایک لسٹ تیار کر کے دیتا ہے اس لسٹ میں بہت سارے چور تھے جن کی مدد سے یہ کام کیا جا سکتا تھا اب رینڈل ایک ایک کر کے سبی کو کال کرنے لگتے پر ان پرانے لوگوں میں سے سرب ڈونی اور سپنک سے ہی بات ہو پاتی ہے باقی لوگ یا تو مر چکے تھے یا جیل میں تھے یا شہر چھوڑ کے باگ چکے تھے پھر رینڈل ان دو لوگوں کو اگلے دن ملنے کا کہتا ہے پھر رینڈل وہاں سے جاتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ سے ملنے اور اسے مل کے کام بتاتا ہے لیکن وہ آنے سے منع کرتی ہیں کیونکہ وہ بھی اس سے کافی ناراض تھی رینڈل نراش ہو کے وہاں سے نکلتے تو کچھ لوگ باہر اسے پیٹنے لگتے کیونکہ وہ بھی اس شہر کے چور تھے اور رینڈل کے واپس آنے سے ان کی چوری کا دندہ مندہ ہو سکتا تھا اب وہ لوگ اسے پیٹ رہے تھے کہ اتنے میں وہاں سفینکس آتا ہے جسے رینڈل نے فون کر کے کام کا کہا تھا وہ ان سب کی گاڑیاں بلاس کر کے ان سب کو مار مار کے بھگا دیتا ہے رینڈل سفینکس سے مل کے بہت خوش ہوتا ہے اور صبح اسے آٹو استاد کے گیراج میں ملنے کا کہتا ہے پھر رینڈل گر جاتا ہے اور وہاں جا کے رینڈل اپنے بائی کیپ کو منانے لگتا ہے پھر اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا خیر اب صبح ہوتی ہے اور ان کے پاس بیالیس گھنٹے کی ڈیڈلائن بچی تھی پچاس گاڑیاں چھرانے کی رینڈالپ اپنے دوست ڈونی کو گاڑیوں کی لسٹ دکھاتے ہیں اتنے میں وہاں کیپ اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہے رینڈالپ کی مدد کرنے ان کے دوست مختلف چیزوں میں مائر تھے جن میں سے ایک کا نام ٹمبلر تھا وہ دنیا میں کسی بھی گاڑی کو چلا سکتا تھا دوسرا ٹو بی تھا جو کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا وہ کسی بھی گاڑی کی ریجسٹریشن نمبر اور ایڈرس چینج کر سکتا تھا تیسرا تھا میرار مین جو الیکٹرونکس میں ایکسپرٹ تھا خیر اب یہاں پہلے رینڈالپ تو منع کر دیتا ہے لیکن پھر آٹو استاد اسے سمجھاتا ہے کہ ہم چار مل کے یہ کام نہیں کر سکتے اب رینڈالپ آٹو استاد کی یہ بات سن کے مان جاتا ہے آگے ہم انسپیکٹر کیسلی کو دیکھتے جو مرسیڈیز کمپنی کے ایک امپلائر سے پوچھتا کرتا ہے دو رات پہلے چوری ہوئی تین مرسیڈیز گاڑیوں کے سلسلے میں جو اس وقت پولیس کی عراست میں تھی پہلے تو وہ امپلائر کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن انسپیکٹر اسے ڈھرا دمکا دیتا ہے تو وہ شخص اسے ڈر کے مارے بتا دیتا ہے کہ اس نے ایک بلڈر لڑکے سے پانچ ہزار لیے اور اسے چابی دے دی لیکن نہ اس لڑکے کا نام پتا تھا نہ ہی ایڈرس تو کیسلی اسے کہتے ہیں وہ لڑکا دوبارہ آئے گا تو تم فون کرنا ورنہ اس کیس میں تم اندر جاؤ گے اب رات میں ہم ان سب کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ اکٹے تھے ان کے پاس گاڑیوں کی لسٹ تھی اس لسٹ میں پچیس گاڑیاں آرام سے چرائی جا سکتی تھی باقی گاڑیاں چرانے میں دکت آ سکتی تھی ان میں سے تین گاڑیاں مرسڈیز گاڑیاں تھی جو لیزر کٹ چابی سے ہی سٹارٹ ہو سکتی تھی اور یہ چابی سٹرپ کمپنی کے پاس ہی ہوتی ہے تو رینڈالف ان سب کو کہتا ہے ہمیں ایک ہی رات میں پورے شہر پہ دعویٰ بولنا ہوگا ورنہ پولیس چوکننا ہو سکتی ہے جس سے ہمارا ہاتھ رک سکتا ہے اور اگر ہمارا ہاتھ رکا تو یہ پلیننگ فیل ہو سکتی ہے پھر رینڈالف ان سب کو جتنا ہو سکے ان گاڑیوں کو ڈونڈنے کا کہتا ہے دونی پچیس گاڑیوں کی ڈیٹیل نکال لیتا ہے کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیل ٹوبی کمپیوٹر ایک ان سے نکال لیتا ہے اور کچھ گاڑیوں کے بارے میں رینڈالف خود رئیس بن کے ایک شو روم میں جاتے اور وہاں کے منیجر سے ڈیٹیل نکال لیتا ہے واپسی پہ اٹلی جیکسن اسے اس شپ کا بتاتے ہیں جس کے کانٹینر میں رینڈالف نے گاڑیاں کھڑی کرنی تھی وہ رینڈالف کو ٹائم اور شپ کی جگہ بتا رہا تھا کہ اتنے میں رینڈالف کی ایکس گل فرنڈ سوا بھی وہاں جاتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا کہتی ہے وہاں ٹمبلر اسی شخص سے برسڈیز گاڑی کی چابی لینے جاتے تو وہ شخص پہلے ہی انسپیکٹر کو فون کر کے ٹمبلر کی گاڑی کا کلر بتا دیتے ہیں اور ٹمبلر جب گاڑیوں کی چابی لے کر وہاں سے نکلتے ہیں تو انسپیکٹر بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گوڑان تک پہنچ جاتے ہیں اور دور سے ان پہ نظر رکھتا ہے تو اس کا جنئر اسے گرفتار کرنے کا کہتا ہے پر انسپیکٹر کیسلی اسے گرفتار نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب تک ہم اسے گرفتار کریں گے تب تک وہ سارے ثبوت مٹھا دیں گے اور ایک بار ثبوت مٹ گئے تو ان کے گرفتار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب اصل میں اس کا ارادہ تھا ان سب کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے کیسلی کو ان تین مرسیڈیس پہ نظر رکھ کے انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ ان گاڑیوں کو چوڑی کرنے کے لیے آئے اور کیسلی انہیں گرفتار کرے اب وہ تین سرولینس ٹیموں کو انہی گاڑیوں کے ایڈرس پہ بیج دیتا ہے اور وہاں گودان میں وہ سب لین کے بارے میں بات کر رہے تھے ان لوگوں نے گاڑیوں کو لڑکیوں کا نام دے رکھا تھا اور ان کے پاس سبھی گاڑیوں کے ایڈرس تھے بس رپیے دیکھنا باقی تھا کہ وہ گاڑیاں کتنی سرکشہ میں ہیں پھر وہ سبھی الگ الگ ہو کر گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں وہ سبھی گاڑیوں کی سیکیورٹی چیک کر رہے تھے تو رینڈالف ایک مرسیڈیس کو چیک کرنے جاتا ہے وہاں دور وین میں اس فیکٹر اس گاڑی پہ نظر رکھ رہا تھا رینڈالف اس مرسیڈیس کی ایک فوٹو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور آخر میں وہ ایک پارکنگ لوٹ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت گاڑی کھڑی تھی جسے رینڈالف ایلینور کے کر پکار رہا تھا کیونکہ وہ سب سے مہنگی اور ایڈوانس سنسر والی گاڑی تھی جو رینڈالف کی فیورٹ گاڑی بھی تھی اور ایک طرح سے وہ اس گاڑی کو چھرانے سے ڈرتا بھی تھا کیونکہ چھوٹی سی چھوک بھی اس کے انجن کو بند کر سکتی تھی اب رینڈالف اپنی فیورٹ کار دے کر اس سے پیار بری باتیں کرنے لگتا ہے پھر وہ کپ کے ایک بے وکوف دوست سے اس کی فوٹو لینے کو کہتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ اور اس کا بائی کپ اپنے گھر جا رہے تھے کہ رستے میں وہی گینگ انیٹہ کرتا ہے جو پہلے بھی رینڈالف کو پیٹ چکے تھے وہ لوگ گاڑی سے نکل کر ساتھ والے گھر میں گز جاتے ہیں اور وہ گینگ میمبر خالی گاڑی پہ فائرنگ کرنے لگتے ہیں پر جب وہ دیکھتے ہیں تو گاڑی میں کوئی نہیں تھا تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اب رینڈال اور کپ یہاں وہاں ان سے جان بچاتے پرتے کسی طرح سے ایک کیفے پہنچتے ہیں جہاں باہر پولیس کی کار کڑی تھی وہ چھوڑوں کا گینگ پولیس کی کار باہر دیکھ کر وہیں انتظار کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کوپی شوپ میں رینڈال ان کا دیان بٹکا دیتے ہیں اور کپ ان کی گاڑی کو آگے پیچھے ٹرکوں سے بان دیتے ہیں اور جب ایک ٹرک چلنے لگتے ہیں تو ان کی گاڑی کچھاؤ کی وجہ سے دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے اب کیفے میں بیٹے دو پولیس والے یہ سب دیکھ کر باہر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان سب کے پاس گھنز ہیں تو وہ پولیس والے ان سب کو آرس کرتے ہیں خیر اب صبح ان کے پاس صرف چوبیس گھنٹے رہ گئے تھے وہ سب اوٹو استاد کی گیراج میں تیاریاں کرنے میں لگے ہوئے تھے اتنے میں وہاں کیپ کا ایک بے حقوق دو سے گاڑی چھرا کر لیا آتا ہے جو لسٹ میں نہیں تھی اب اس نے یہ گاڑی اس لیے چھرا ہی تھی کیونکہ اسے کوئی کام نہیں دیا گیا تھا کرنے کو تو وہ اپنی قابلیت دکھانے کے لیے کہیں سے ایک گاڑی چھرا کر لیا آیا تھا وہ لوگ جب اس گاڑی کی ڈکھی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کافی ساری کوکین تھی اب ان سب میں کافی بیس ہوتی ہے اس ڈرکس کو لے کر وہ لوگ بیس کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازہ بچتا ہے وہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو باہر انسپیکٹر کیسلی کھڑا تھا وہ لوگ ڈرپس چھپا دیتے ہیں اور اسے اندر آنے دیتے ہیں چل جاتا ہے کہ پولیس کو ان پر شک ہے تو وہ سبی کو ساودان کر دیتے ہیں پھر وہ سبی اپنی اپنی تیاریوں میں رات تک لگ جاتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو ان کے پاس 12 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بچی تھی رینڈل اپنا پرانا آزار اٹھا لیتے ہیں اور پرانا جیکٹ پین کے ان سب سے ملتے ہیں وہ سبی تیار تھے اپنے کام کرنے کے لیے پھر وہ سبی پلین کے مطابق وہاں سے نکل جاتے ہیں سب سے پہلے سپنکس اور بلیک میررر اسی شوروم کے چھت پہ جاتے ہیں جس میں رینڈل نے گھاڑیوں کا پتہ کیا تھا رئیس زادہ بن کے سپنکس اور بلیک میررر وہاں چھت سے اس شوروم میں گزتے ہیں اور اندر سے مین گیٹ کھول دیتے ہیں تو رینڈل کیپ سوئے اور ٹمبلر بھی اندر شوروم میں گز جاتے ہیں پھر وہ لسٹ کے حساب سے پانچ گھاڑیا مختلف طریقوں سے سٹارٹ کر کے اس شوروم سے نکل جاتے ہیں اور سیدھا جا کے اس شپیارڈ میں اسی کانٹینرز میں گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں وہاں پولیس تین مرسیڈیز گاڑیوں پہ نظر رکھ کے بیٹے اور انسپیکٹر کیسلی جس مرسیڈیز پہ نظر رکھ کے انتظار کر رہا تھا اس مرسیڈیز کے سامنے ایک وین آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جس سے اسے مرسیڈیز نظر نہیں آتی تو وہ تھوڑا پاس جا کر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں نظر رکھنے کے لئے پھر ہم ڈونی کو دیکھتے ہیں جو اسی بے وکوف کے ساتھ ایک پارکنگ لوڈ سے گاڑی ٹیکنک سے سٹارٹ کر کے لے جانے لگتا ہے پر باہر ایک اور اناڑی چھوڑ گن پوائنٹ پہ اسے گاڑی چھیننے لگتا ہے ڈونی اسے مار مار کے براہ آل کر دیتا ہے اور وہاں سے چھلا جاتا ہے بلیک میرر بھی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے دربان بن کے گاڑی پارکنے کے بانے ایک رئیس زادے کی مہنگی گاڑی چھرا لیتا ہے اور گوڑا میں آٹو استاد گاڑیوں کی لسٹ میں اسے اسی گاڑیوں کو کٹ کرتا جاتا ہے جو کانٹینر تک پہنچتی ہے ایک اور جگہ رینڈر اور سوے ایک پرانی نایاب گاڑی کی ایڈلائٹ کھول کر اس کی رائرنگ شارٹ کر دیتا ہے اور دروازہ کھول کر اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور ٹمبلر بھی ایک نایٹ کلپ کے سامنے سے ایک گاڑی چھرا کے لے جاتے ہیں اور جا کے اسی کانٹینر میں کھڑی کر دیتے ہیں پھر ہم رینڈالف کو دیکھتے ہیں جو واپس آ کے اسی مرسیڈیز کے پاس جاتا ہے رینڈالف اس گاڑی کے پاس جاتا ہے اور اس کا دروازہ کھولنے لگتا ہے کہ واپس مڑ جاتا ہے اب رینڈالف اس لیے واپس چلا جاتا ہے کیونکہ اسے یاد تک کہ پچھلی رات کو بھی وہ وین وائن کھڑی تھی اور آج رات کو تو بالکل ہی پاس کھڑی ہے جس سے رینڈالف سمجھ جاتا ہے کہ پولیس ان پر نظر رکھ رہی ہے اس لیے وہ باقی ساتھیوں کو بھی مرسیڈیز گاڑیوں سے دور ہونے کا کہتا ہے اور ان سب کو گودام میں ملنے کا کہتا ہے اتنے میں سوے کو پتہ لگتا ہے کہ ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے وہ لوگ اسے چکمہ دے کر وہاں سے گودام کے لیے نکلتے ہیں اور گودام میں آٹو استاد اور توبی اسی مرسیڈیز گاڑی کی چابی کے بارے میں بات کر رہے تھے جو پولیس کی راست میں تھی اتنے میں وہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو توبی ان پرانی لیزر چابی کو وہی ٹیبل پہ رکھے برگر کے ساتھ رکھ دیتے ہیں وہاں آٹو کا کتہ بھی تھا جو برگر کی طرف دیکھ رہا تھا رینڈالف وہاں آتا ہے اور ٹمبلر سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ چابیاں کہاں سے لی تھی تو وہ اسی شخص کا بتا دیتا ہے جس نے پہلے بھی ان لوگوں کو مرسیڈیز گاڑیوں کی چابیاں دی تھی اب رینڈالف پکا سمجھ جاتا ہے کہ پولیس ان کے پیچھے پڑ چکی ہے اور اب تک صرف آٹھ گھنٹے کی ڈیڈلائن بچی تھی اور اگر ٹھیک سمیں پہ ایک بھی گاڑی نہ پہنچی تو کیٹلی انہیں چھوڑے گا نہیں اب رینڈالف کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہ پریشان تھا اتنے میں ٹوبی ان سب کو کہتا ہے ہمارے پاس پرانی مرسیڈیز کی چابیاں ہیں لیکن وہ گاڑیاں پولیس کی راست میں ہیں تو رینڈالف کو ایک راستہ نظر آتا ہے وہ پولیس کی راست سے انہی گاڑیوں کو چھوڑنے کا پلین بناتا ہے پر جب وہ چابی دیکھنے جاتے تو دیکھتے کہ کتے نے برگر کھاتے سمیں چابیاں بھی کھا لی تھی رینڈالف کتے کے لیے مزید کھانا منگوا کر اسے ٹوبی اور اس بے وکوف کے ذمہ چھوڑ کے باقی گاڑیاں چھوڑانے نکلتے ہیں وہاں انسپیکٹر کیسلی اسی مچوارے سے دوبارہ پوچھتاچ کرنے لگتے ہیں تو آپ ڈر کے مارے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کیٹلی ہے پھر انسپیکٹر کیسلی کیٹلی کی فائل نکال کر سٹڈی کرنے لگتے ہیں وہاں رینڈال اور سوے بھی ایک گاڑی کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیرنگ لوگ تھا رینڈال سٹیرنگ کو ہی نکال لیتے ہیں اور لوگ کھل کر واپس سٹیرنگ لگا کر سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے کپ اور ٹمبلر بھی ایک فائل سٹار ہوتل سے ایک اور گاڑی چھوڑاتے ہیں اب تک صرف چھے گھنٹے کی ڈیڈلائن بچی تھی پھر انڈال اور سوے ایک گاڑی چھوڑانے لگتے ہیں پھر اس کا آنر جاگ رہا تھا وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ آنر ایک لڑکی کے ساتھ رومانٹک موڈ میں تھا یہ دیکھ کر ان میں پرانے جذبات ابر آتے ہیں تو وہ دونوں بھی کسنگ کرنے لگتے ہیں اب وہ آنر اس لڑکی کو لے کر روم میں جاتے ہیں تو وہ دونوں بھی گاڑی چھوڑاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں وہاں ٹوبی اور وہ بے وکوب کتے کو یہاں وہاں گمار آتا آخر کتے کو ان پر رحم آجتے اور وہ پوٹی کر دیتا ہے جس میں سے وہ بے وکوب چابی نکال دیتا ہے پھر ہم بلیک میرر کو دیکھتے ہیں وہ اسی ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں جہاں پولیس کی راست میں وہی پہلے والی مرسیڈیز گاڑیاں تھی وہ سیکیورٹی آفسر کا دیان کیمرے سے بٹکا دیتے ہیں اور پچھلے دروازے کو رینڈ آف گلندر سے کارڈ دیتے ہیں اور وہ اندر جاتے ہیں پھر وہ لوگ وہی مرسیڈیز گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہاں انسپیکٹر کیسلی کافی پریشان تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ان سب کو پکڑنے کا تو وہ سوچنے لگتے ہیں تب ہی اسے بلپ کے وہ ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں تو وہ اسی پرانے گردام چاند بین کرنے چلے جاتے ہیں جہاں اسے اس بلپ کے ٹکڑے ملے تھے ہیں وہاں چاند بین کے دوران اسے ایک دیوار پر گاڑی کی لسٹ لیڈی لائٹ کی وجہ سے نظر آ جاتی ہے اس لسٹ کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی تھی لیکن پھر بھی اس لسٹ میں کچھ گاڑیوں کے نام موجود تھے انسپیکٹر کیسلی اس لسٹ میں سیسرپ ایک گاڑی پر فوکس کرنے کا کہتا ہے کیونکہ وہ گاڑی پورے شہر میں دو یا تین تھی یہ وہی رینڈالف کی فیوریٹ گاڑی تھی جسے رینڈالف ڈرتا تھا اور جسے رینڈالف نے ایلینور کا نام دے رکھا تھا خیر کیسلی انسپیکٹر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ رینڈالف ڈرت کی وجہ سے اس گاڑی کو سب سے آخر میں چھرائے گا اس لیے وہ اس گاڑی کو فوکس کرنے کا کہتا ہے ایک اور جگہ سپینکس اور بلیک میرر ایک گاڑی چھراتے اور وہاں سے لے جاتے لیکن اس گاڑی میں ایک سام تا جس کے ڈر سے بلیک میرر چھلاتا ہے اس کے چھلانے سے سپینکس گاڑی کا کنٹرول کھوتے ہوئے گاڑی کو ایک دیوار سے ٹھکرا دیتا ہے تو وہاں پیرا دیتے پولیس ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ چھوڑ ہے لیکن سپینکس کسی طرح سے ان سے پیچھا چھوڑا کے وہاں سے نکل جاتا ہے اب تین گھنٹے کی ڈیڈلائن بچی تھی جس میں کیپے گاڑی چھوڑانے لگتے ہیں تو پولیس ان کا پیچھا کرتی ہے وہ لوگ پولیس سے گاڑی بھگاتے تو اسی دوران پولیس کے فائرنگ سے ٹوبی زخمی ہو جاتے ہیں وہ لوگ پولیس سے کسی طرح پیچھا چھوڑا کے اسی شپ پہنچتے ہیں جہاں کانٹینر میں گاڑی کھڑی کرنی تھی اب تک صرف دو گھنٹے کی ڈیڈلائن بچی تھی اور رینڈالف بھی وہاں موجود تھا وہ کیپ کو ٹوبی کے ساتھ بیج دیتا ہے اور ساتھ میں اٹلی جیکسن کو ان دونوں کا خیال رکھنے کو کہتا ہے اب تک صرف ایک ہی گاڑی بچی تھی جسے رینڈالف ایلینور کے کر پکارتا تھا رینڈالف اس گاڑی کو لینے جاتے تب تک صبح ہو جاتی اور صرف ایک گھنٹے کی ڈیڈلائن بچتی ہے رینڈالف ایلینور سٹارٹ کرتے اور پارکنگ لوٹ سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر کیسلی اس کی طرف آ رہا تھا وہ گاڑی کو یو ٹن دے کر وہاں سے گاڑی لے جاتے ہیں انسپیکٹر کیسلی اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور پورے شہر کی سرویلنس کو اس گاڑی کے پیچھے لگا دیتے ہیں رینڈالف کیسلی سے گاڑی بچاتے ہوئے یہاں وہاں جاتے ہیں تو اتنے میں وہ ایک چھوٹی گلی میں گز جاتے ہیں جو راستہ بلوک تھا ہے ایک ٹرک کی وجہ سے وہ وہاں سے گاڑی ریورس کر کے واپس روڈ پہ نکلتے ہیں اور روڈ پہ گاڑی ریورس میں چنانے لگتے ہیں فاسٹ این فیوریس کے وین ڈیزل کی طرح خیر آگے جا کے اسے ایک موقع ملتے ہیں تو وہ گاڑی سیدھی چلانے لگتے ہیں اب تک اور بھی پولیس کی گاڑیاں وہاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں اب وہ ان پولیس سے کسی طرح جان چھوڑا کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کچھ اور پولیس کی گاڑیاں بھی اسے دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگتی ہیں رینڈالف ان سے بچنے کے لیے ایک برساتی نالے میں اترتا ہے اب جب وہ اس نالے میں اترتا ہے تب آوائی دل بھی وہاں پہنچ جاتی ہے وہ سب اس کا پیچھا کرتے ہیں رینڈالف ان سے بچنے کے لیے سپیڈ بڑھا دیتا ہے لیکن جب 150 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بھی کام نہیں بنتا تو وہ اور بھی سپیڈ بڑھا دیتا ہے آخر کار وہ گاڑی کا نائٹرو آن کر دیتا ہے جسے گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگتی ہے اب اتنی سپیڈ میں وہ ان سے پیچھا چھڑاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اسی دوران ہمیں اسپیٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اب توبی خطرے سے باہر تھا اٹلی جیکسن کپ کو رینڈالف کی مجبوری بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اسی لیے چلا گیا تھا کیونکہ ایک ایک کر کے اس کے سبی دوست مرتے جا رہے تھے ٹھیک ایسے جیسے آج توبی کے ساتھ ہوا اور وہ تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ تمہاری ماں نے اسے وچن دیا تھا دوبارہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرنے کا اب کپ کا دل بھی پگل جاتا ہے اپنے بائی کے لیے وہاں ہم رینڈالف کو دیکھتے ہیں جو گلیوں میں چھپتا چھپتا پھر رہا تھا کسی طرح اس شفیات تک پہنچنے کے لیے اتنے میں ایک پولیس کی کار اسے ایک روٹ پہ دکھتی ہے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے گاڑی چھپانے کے لیے ریورس جاتا ہے لیکن جلدی کے چکر میں گاڑی کی سائیڈ میررہ ٹوٹ جاتی ہے اب گاڑی کا انجن بند ہونے لگتے ہیں تو رینڈالف اسے ایلینور کہہ کر منت کرنے لگتے ہیں پر اچھی قسمت کے چلتے اس کی گاڑی بند نہیں ہوتی ہے اتنے میں پیچھے سے جاتی پولیس کی کار اسے دیکھ لیتے ہیں تو وہ گاڑی وہاں سے نکال لیتے ہیں اب پر سے اس کے پیچھے پوری پولیس فوس لگ جاتی ہے رینڈالف ان سے بچنے کے لیے کسی ایل کی شپیارڈ میں گز جاتا ہے جہاں پہلے سے ہی کام چل رہا تھا اور اچانک گزنے کی وجہ سے وہاں افرا تفریم مت جاتی ہے جس وجہ سے وہاں ایک گیس سلینڈر گر جاتا ہے اس گیس سلینڈر کے گرنے سے وہاں کافی تباہی مت جاتی ہے یہاں رینڈالف کو راستہ بلاک ملتا ہے تو وہ یوں ٹرن لے کر واپس اسی سلینڈر تک جاتا ہے جہاں آلات کافی خراب تھے ہیں رینڈالف صحیح سمیں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح دوری سے فرپیکٹ سپیٹ سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور پولیس وہیں پس جاتی ہے لیکن اب بھی ایک ہیلیکوپٹر اس کا پیچھا کر رہا تھا تو وہ اس سے بھی جان چھڑانے کے لیے ائرپورٹ کے نیچے ٹرنل میں گز جاتا ہے اور ہیلیکوپٹر کو ائرپورٹ کی سیمہ میں گزنے کے آرڈر نہیں ملتے تو وہ وہاں سے واپس مڑ جاتا ہے اب رینڈالف ایک بریج پہ پہنچتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے راستہ جام تھا لیکن وہ وہاں ایک گاڑی کے پیچھے سلائٹ دے کر ریورس لیتا ہے پر پولیس بھی اب تک اس بریج تک پہنچ چکی تھی اب رینڈالف کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو وہ فل سپیڈ سے گاڑی آگے کی طرف چلانے لگتے جہاں اس نے ایک گاڑی کے پیچھے سلائٹ دیکھی تھی وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے اس سلائٹ پہ چڑ جاتا ہے جس وجہ سے گاڑی اڑتی ہوئی ٹریفک کے اس پار جاتی ہے رینڈالف کا یہ سٹنڈ مووی کے سب سے بیسٹ سین میں سے ایک سین تھا خیر رینڈالف جب گاڑی اس پار لے جاتے تو گاڑی کے سنسر نسٹ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے گاڑی کا اتنا زیادہ نقصان ہونے کے باوجود بھی انجن بن نہیں ہوتا اب رینڈالف گاڑی لے کر شپ کی طرف نکلتے ہیں وہاں ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب تھا تو کیٹلی اٹلی جیکسن کو فون کرتے اور کپ کو لانے کا کہتے ہیں اٹلی جیکسن اسے منع کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ کپ اسے دوکہ دیکھ کر باگ گیا اور فون کارڈ دیتے ہیں اٹلی جیکسن کپ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تمہاری جگہ اب تمہارا بائی رینڈالف بلی کا بکرا بنے گا یعنی مار دیا جائے گا خیر رینڈالف ٹھیک سمیں پر شپ یارڈ میں پہنچتا ہے جہاں کیٹلی انتظار میں تھا کیٹلی اسے کہتے ہیں میں نے پچاس گاڑیوں کا کہا تھا ساڑھے انچاس گاڑیوں کا نہیں رینڈالف اسے سمجھانے لگتا ہے پر وہ نہیں مانتا اور اسے مارنے لگتا ہے پھر وہ اس کی گاڑی کو سکرپ کر دیتا ہے جس کو دیکھ کر رینڈالف کو بہت برا لگتا ہے اب کیٹلی اپنے آدمیوں سے اسے مارنے کو کہتا ہے وہ لوگ اسے لے جاتے ہیں اور مارنے کے لیے گولی چلانے ہی لگتے ہیں کہ اٹلی جیکسن انہیں روک لیتا ہے کہ بوس نے اسے نہ مارنے کا کہا ہے اب وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اچانک سے کیپ سکرپ ٹرین سے انہیں ایک سائیڈ میں پینک دیتا ہے وہاں انسپیکٹر کیسلی بھی کیٹلی کے فیکٹری تک پہنچ جاتا ہے پھر رینڈالف کیٹلی کے پاس جا کر اسے مارنے لگتا ہے لیکن کیٹلی ٹیبل سے گن نکال کر اس پہ فائرنگ کرنے لگتا ہے تو وہ اسی فیکٹری میں چھپ جاتا ہے کیٹلی اسے ڈونڈتے ہوئے کیسلی کو ڈونڈ لیتا ہے اب وہ کیسلی کو گولی مارنے ہی والا تھا کہ اچانک سے رینڈالف اس پہ عملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے وہ وہاں نیچے گر کے مر جاتا ہے یہاں کیسلی سمجھ جاتا ہے کہ رینڈالف نے اپنے بائی کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے تو وہ اسے آر ایسٹ نہیں کرتا بلکہ جانے دیتا ہے رینڈالف جانتے ہوئے اسے گاڑیوں کی لوکیشن بتا دیتا ہے اگلے سین میں ہم ان سب کو دیکھتے ہیں ایک ساتھ کانا کھاتے ہوئے یہ سین بالکل فاسٹ اینڈ فیوریس کی طرح تھا خیر وہ سب انجوائے کر رہے تھے کہ کپ اسی ایلینور گاڑی کو لے کر آتا ہے جس کی حالت کافی خراب تھی کپ اپنی بائیٹ بیچ کر اسے اپنے بائی کے لیے لے کر آیا تھا رینڈالف گاڑی کو دیکھ کر اور بائی کا پیار دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے اس چھوٹے سے بیل آئیکن کو بھی دابائیں تاکہ میں مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ سب کے سامنے لاتا رہوں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے